اسلام علیکم ایف ٹی وی کے دوستو نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ کیا سوچیں گے جب آپ کو ٹائم مشین کے بارے میں پتا چلے گا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ماضی میں جا کر اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے جبکہ کچھ لوگ فیوچر میں ٹریول کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ فیوچر میں دنیا کیسی ہوگی کچھ لوگ ٹائم ٹریول کی بات پر یقین کریں گے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کی کیونکہ آج کے دور میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو آج سے پانچ سو سال پہلے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن آج ایسے بہت سارے ویز ہیں جن سے آپ ٹائم میں ٹریول کر سکتے ہیں میں نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ سب آپ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امیزنگ ہے اسے اینڈ تک پہنچ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سوچ کیا رہے ہیں جلدی سے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں حقیقت یہی ہے کہ ابھی تک پوری دنیا میں ٹائم مشین نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سائنس دانوں نے یہ مشین تیار کرنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے اس مشین کو بنانے کے لیے بہت زیادہ نالج میٹیریل اور بہت ہی ایڈوانس اور انٹیلیجن لوگوں کی ضرورت ہوگی لیکن کون جانتا ہے کہ اس مشین کو بنانے کے لیے کوئی عظیم سائنس دان آپ لوگوں کے درمیان ہی موجود ہو اور وہ انجینئر بھی ہو میرا کام آپ کو ٹائم ٹریول مشین کی تھیوریز کے بارے میں بتانا ہے اور آپ کا کام اسے سننا ہے جس کے بارے میں موویز بنائی جاتی ہیں اس کے بارے میں خواب بھی دیکھے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا ٹائم ٹریول کے بارے میں تین بڑے نظریے ہیں اس میں سے پہلا نظریہ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اس کی تھیوری کے مطابق ہمیں فیوچر میں دیکھنے کے لیے روشنی کی سپ سپر کرتے ہوئے شخص کو سلو کر کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ کمپیر کیا جائے آسان الفاظ میں جب ہم روشنی کی رفتار میں سفر کریں گے تو ہم ایک سیکنڈ میں زمین کے دس چکر لگا لیں گی لیکن ایک نارمل انسان ایک سیکنڈ میں سوائے سانس لینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو ذرا سوچئے ٹائم ٹریول مشین میں ایک شخص ایک سیکنڈ میں کتنی دور جا سکتا ہے جبکہ ایک نارمل انسان ایک سیکنڈ میں کچھ بھی نہیں کر س اس کو مزید سپیس ٹریول کی ایک زیمپل سے سمجھتے ہیں جب آپ روشنی کی رفتار سے ہمارے سولر سسٹم کے سب سے قریب والے سٹار الفاظ سینٹوری تک ٹریول کرتے اور اسی دوران میں آپ کے واپس آنے تک زمین پر رہتی تو جیسے ہی آپ سپیس کا سفر کرتے تو میں آپ کے سفر کے دوران زمین پر بوڑی ہو جاتی اور آپ کے لیے چھ سال گزر جائیں گے لیکن میرے لیے یہ دس سال ہوں گے اس کا ذکر انٹر سٹیلر مووی میں بھی کیا گیا ہے جو بلیک ہ زیادہ امیزنگ ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اسے لازمی دیکھیں یہ بھی ہمارے دوسرے چینل پر موجود ہے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا زمین پر واپس آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اردگرد کی چیزیں کیسے چینج ہو گئی ہیں آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور جو گھر تعمیر ہو رہے تھے وہ مکمل ہو گئے ہوں گے وہ ٹیکنالوجی جسے آپ جانتے تھے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہوگی لیکن آپ اس وقت بھی جوان رہیں گے اور فیو اس عمل میں ایک زندہ جاندار ایک خاص وقت کے لیے فریز ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور اپنے زندگی گزارتا ہے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانی جسم ایک کولڈ بلڈڈ فراغ کی طرح کام نہیں کرتا فلحال اس کے بارے میں سائنس دان بھی کچھ نہیں کر سکتے لہٰذا ہمیں خود کو فریز کرنے سے روکنا ہوگا ٹائم ٹریول کے بارے میں ایک تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں کانٹم فیزکس میں اپنا نالج امپروف کر اگر ہم اس سائنس کے بارے میں ساری سمجھ سے باہر والی چیزوں کو سیکھ لیں گے تو ہم یہ بھی سیکھ لیں گے کہ انفرمیشن اور فیزکل اوبجیکٹس کو کیسے ٹیلیپورٹ کرتے ہیں لیکن آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق ایسا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے تو اس لیے ہم اس نظریہ کو آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ان تینوں نظریات میں سے سب سے پہلے نظریہ روشنی کی سپیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ان سب نظری ویڈیو میں سے سب سے زیادہ ریل لگتا ہے مشہور سائنس دان سٹیپن ہاکنگ نے ٹائم ڈسیپلن کے بارے میں بتایا اس نے اس کو امپروف کرنے کے لیے بہت سی کوششیں بھی کی ہیں اس کی ایک بک جو 2018 میں پبلش ہوئی تھی سائنس دانوں نے یہ نظریہ اسی بک سے لیا ہے جب ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں گے تو میں اس پر یقین کروں گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی کی کتنی رفتار ہے روشنی ہماری کائنات کی سب سے تیز درین چیز ہے جس کی رف رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہوا کی موجودگی میں یہ سپیڈ کم ہو جائے گی لیکن یہ زیادہ نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن نہ ہو کیونکہ سپیس میں ہوا نہیں ہوتی جب ہم سپیس میں ٹریول کریں گے تو اس کی سپیڈ کم نہیں ہوگی ہم نے روشنی کی سپیڈ اور ٹریول انوارمنٹ کا اندازہ لگا لیا تو اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ روشنی کے رفتار سے سفر کرنے کے لیے ہمیں کس کس ڈیوائز کی ضرورت پڑ ایک ایسی ڈیوائز جس پر میں آلڈی ویڈیو بنا چکی ہوں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا میں بات کر رہی ہوں پارکر سولر پروپ کی جس کے رفتار تین لاکھ تیرانویں ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہے لیکن سائنس دانوں کے مطابق دو ہزار پچیس تک یہ اپنی میکسیمم سپیڈ چھ لاکھ بانویں ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جائے گا جو بہت بہت زیادہ ہے اس سپیڈ سے ہم سپیس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کر سکیں گے لیکن ٹائم ٹیبل کے لیے یہ سپیڈ بہت کم ہے چکر آ گیا نا دماغ پارکر سولر پروپ کی میکسیمم سپیڈ روشنی کی سپیڈ کا تقریباً 0.064% ہی ہوگی لیکن فیزکس کے لاز کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم صرف روشنی کی رفتار کی صرف اور صرف 1% سپیڈ کو حاصل کریں تو ہمیں کتنے پارکر سولر پروپ کی ضررت پڑے گی اگر ہم 16 پارکر سولر پروپ کی انجن کو کسی ا ایک مشین میں فٹ کریں اور یہ مشین اپنی فل رفتار سے چلے تو تب جا کر ہم روشنی کی صرف اور صرف 1% سپیڈ کو حاصل کر سکتے ہیں اور 100% سپیڈ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو 16 سو ڈیوائسز کو ایک ساتھ چلانے کی ضررت ہوگی اگر آپ سوچیں کہ پارکر سولر پروپ وہی ٹائم مشین ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں تو سائنس دان بہت پہلے ہی ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پارکر سولر پروپ کی کسٹ 1.5 بلین ڈال ہے اور سولہ سو پارکر سولر پروپ بنانے کی کاسٹ 2.4 ٹریلین ڈالرز بنے گی جو اس مشین کے لیے بہت بہت زیادہ ہوگی اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیا واقعے میں اس طرح کی ڈیوائسز کسی آنے والے وقت میں ہمیں ہیلو کہہ سکتی ہے لیکن آج تک ایسی کوئی بھی ڈیوائسز نہیں بنائی گئی ہے فور ایک زیمپل ہم ایک مشین میں سولہ سو پارکر سولر پروپ کو فٹ کر دیتے ہیں روشنی کی سپیڈ حاصل کرنے کے لیے بہت بہت زیادہ مقدار میں فیول کی ضرورت ہوگی اور اس سپیڈ کو برابر رکھنے کے لیے ناختم ہونے والے فیول سپلائی کی ضرورت ہوگی کیونکہ سپیس میں کوئی فیول سٹیشن نہیں ہے لہٰذا یہ وہ مشین نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اب ہم پلین بی کی طرف چلتے ہیں ہاکنگ کے مطابق کوئی سپیس شیپ ٹائم کی ڈی ف مدد سے آپ پاسٹ اور فیوچر دونوں میں جا سکتے ہیں یہ سب اسی قسم کے وام ہولز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے آپ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دو ڈوٹس لگائیں ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہوگا لیکن ہم تو وقت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر ایک ٹرک یوز کرتے ہیں آپ کاغذ کو برابر فول کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سپیس کے دونوں پوائنٹس کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان فاصل بہت کم ہو جائے گا جو آپ آدھے سیکنڈ میں تیہ کر سکتے ہیں تھیوری آف ریالیٹیوٹی کے مطابق وام ہول بھی ایسے ہی کام کرے گا اس اگزمپل کو سننے کے بعد آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ بہت آسان ہے لیکن اس میں ایک بہت ہی امپورٹن ڈیٹیل کی کمی ہے وہ ہے ایکزارٹک میٹر اس سے پہلے کے وام ہول کو یوز کیا جائے اس کا سبسٹنس سے فل ہونا ضروری ہے تاکہ آپ ایک طرف سے اس میں تاخل ہوں اور دوسری طرف سے باہر ن کہ آپ ایک طرف سے دوسری طرف موف کریں اور اس قسم کے میٹر کے بارے میں ابھی تک سائنس دانوں کو کچھ بھی نہیں پتا لیکن ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ٹائم مشین کیسے کام کرتی ہے ٹائم میں کامیابی سے سفر کرنے کے لیے وام ہول کی سپیڈ روشنی کی سپیڈ کے قریب ہونی چاہیے اور پھر واپس بھی اسی سپیڈ سے آنا پڑے گا لیکن ہماری جدید سائنس ابھی تک ایسا کچھ نہیں بنا سکتی لیکن ہو سکتا ہے کہ سپیس میں ایسا کوئی و وام ہول موجود ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا سپیس میں ایسے وام ہول کے ملنے کے چانسز ہو سکتے ہیں اور یہ چانسز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سائنس دانوں کے مطابق وام ہول وائٹ ہول اور بلیک ہول کا کمبینیشن ہے بلیک ہول میں ایونڈ ہوریزون ہوتا ہے جبکہ وام ہول میں ایسا کچھ نہیں ہوتا حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کے آرزی رینلز فیزکس کے لوج کو فالو نہیں کرتے لیکن ابھی تک سائنس دانوں کو ٹائم میں ٹریول کر کرنے کے لیے وام ہول کے بارے میں کچھ نہیں پتا ٹائم ٹریول کرنے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ان دونوں موویز کو لازمی دیکھیں جو ہمارے دوسرے چینل پر موجود ہیں جو بہت بہت زیادہ امیزنگ ہے تو دوستو آج کی امیزنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں پانچ ہزار لائکس اگر یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا تو میں ایلین سیریز کا اپیسوڈ فائیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ